چند سے دحمت تمام ہے کمال لکھرمی نے کہا کہ جمالِ عباس حلی سے کم نہیں کمالِ عباس حلی سے کم نہیں کمال لکھرمی فرماتے ہیں چلا ہے دل پر امول بنی سوے دریا ہاں اشتیاخ میں موجے زیارتی کی طرح اور کلیم طاقتِ دیدار کی دعا مانگو جمالِ حضرتِ عباس حلی کی طرح جمالِ حضرتِ عباس جو شیر کے لئے اتنی زہمت دیں سمات فرمائیں جمالِ حضرتِ عباس ہے علی کی طرح بہت نہ جائیں، مُس اعیر کہیں خدا نہ کریں علی کے گھر میں ہیں عباد بھی علی کی طرح بہت نہ جائیں، مُس اعیر کہیں خدا نہ کرے علی کے گھر میں ہے ابباز بھی مہینہ سرسیمی نے سرزمین سرسی سے آتا دی ایک علم حضرت ابباز کی مدھت لکھتے ایک علم حضرت ابباز کی مدھت لکھتے سر جھکا اور میرے ماندور کی عظمت لکھتے پڑھ کے نادے علی تصویر شجاعت لکھتے پڑھ کے نادے علی تصویر شجاعت لکھتے جو کسی نے نہ لکھی ہو وہ فضیلت لکھتے بیت ملاحظہ ہو جو کسی نے نہ لکھی ہو وہ فضیلت لکھتے سرخیاں حیبت ابباز سے دھانی ہو جائے گھول کہتے کہ پہاڑوں کو تو پہنی ہو زرخیاں حیبت ابباز سے دھانی ہو جائیں پور کے دے کے پہاڑوں کو تو پہنی ہو جائیں شائر کہتا ہے عظم کہتا ہے کہ عظمت بھی علی جیسی ہے عظم کہتا ہے کہ عظمت بھی علی جیسی ہے صبر کے ساتھ جلالت بھی علی جیسی ہے صبر کے ساتھ جلالت بھی علی جیسی ہے ہاتھ بتلاتے ہیں ضربت بھی علی جیسی ہے جنگے سے چھین دوا ہے ہاتھ بتلاتے ہیں ضربت بھی علی جیسی ہے صرف صورت نہیں صیرت بھی علی جیسی ہے مولا سلامت رکھیں آپ کو صرف صورت نہیں صیرت بھی علی جیسی ہے خالقِ اکبر کے ولی لگتے ہیں اور بندہ اکھوں سے بھی دیکھو تو علی ہے بندہ اکھوں سے بھی دیکھو یہ اقواص ہے حسین کے کس ناصر کا تصیرہ پڑھا جائے کس کی مصیبت پڑھیں محرم کی تین سورج غروب ہو چکا عزیزوں میں نے کہہ دیا تاریخوار مصائب پڑھنے کہا دی ہوں آج تیسی محرم کو علماء زیادہ تر انسار حسینی کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں سے حسین کے چہیدے عزیز دو بہت سے شہید ہیں جن کا تذکرہ آج کی محرم کو کیا جا سکتا ہے مگر ایسے شہید میں مصائب پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس پر زینب ناز کرتی ہے زینب کی خواہش کو حسین نے پورا کیا ایک خواہش کل حسین کی بیان کی کہ زینب نے اپاس کو روکا آج زینب کی خواہش کو روکا اے بھائیہ ظالموں کے رسالے آ رہے ہیں فوجیں بڑھائیں ہیں کیا تمہارا کوئی اور چانے والا عیسہ نہیں ہے کہ جس کو تم خط لکھو تو بہاری نسرت ہوا آجا ہے حسین نے دو خط لکھے ایک جناب مسیب کے نام ایک جناب حبیب اتنا مظاہر کے نام حسین نے خط لکھا اوفِ قاسد پہنچا نہ تو باب ہوا پوچھا کون کہ حبیب نے مظاہر کے پاس آیا حسین کا قاسد زوجہ نے خط کو لیا سر سے چادر کو ہٹایا اپنے سر پر رکھا آنکھوں سے لگایا بوسہ لیا حسین کی تحریر کو آہستہ سے کنارے بفاظت سے رکھا اس کے بعد حسین کے قاسد کو اپنا مہمان سمجھ کے حسین کا صفیر سمجھ کے بیٹھایا کہا حبیب بازار گئے ابھی آتے ہو گئے داریخیں بتاتی ہے کہ قاسد حسین نے کہا ابھی بھی اجازت دیجے تو میں بھی بازار ہو کے آتا ہوں حبیب راستے میں مل گئے حبیب سے نکتبو ہوئی حبیب اسی وقت خیزار لے کے آئے جیسے ہی حسین کی تحریر پڑی ایک مرتبہ ہاتھ سے خیزار کشیشی چھوک گئی وہ ایک جملہ کہا حبیب نے کہ اب یہ تحریر خیزار سے نہیں ہوگی اب خون سے لائے اور اس کے بعد آئے آنے کے بعد اپنی زوجہ کے پاس آئے تحریر بتاتی ہے کہ اپنی زوجہ کا انتحان لینا شکریہ اے میری زوجہ حسین کی تحریر ہے حسین نے مجھے کربلا میں یاد کیا 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 جائے کہا جاؤ حبیب کی زوجہ نے کہا جاؤ یہ مصیبت اہلِ بیت ہے کہ عورتیں بھی نسرت کرنے کو تیار مردوں کو چھوڑنے کو تیار کہا جاؤ حبیب نے آدمائش کے لیے کہا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ تو غیز آ گیا کہا حبیب کیا کہا فاطمہ کا لاز تمہیں نسرت کو بلائے اور تم فاطمہ کی پروانا کرو میری پروانا کرو اگر تمہیں جانے میں کوئی غیرہ داتی ہے تو اپنا ماما مجھے نے دو ہاری چادر گھر میں رن کے بیٹھے ایک مرتبہ حبیب رونے لگے کہا نہیں ایسی بات نہیں تھی بی بی میں تو تمہیں آزمار رہا تھا ایک مرتبہ کہا جلدی جاؤ حسین کی نسرت میں تاخیر ہوا اپنے غلام کو حکم دیا کہ بستی سے باہر گھوڑا لے جاؤ سواری تیار کے حبیب کے آنے میں تاخیر ہوئی سواری کے آنکھوں سے آسو جاری تھا حبیب کے غلام میں دیکھا کہ سواری رو رہی ہے زین پر ہاتھ رکھا آواز بھی اگر آقا کچھ دیر آؤٹ نہ آئے گا تو ہم حسین کی نسرت کو جائیں اللہ اکبر قربتِ امام ایک مرتبہ حبیب نے یہ جملہ سن لیا آنکھیں پشت پہ حاضر تھا جاؤ میں خدا کی راہ میں تمہیں آزاد کرنا ہوں کہا یہ حبیب تم میرے آنکھوں میں تمہارا غلام بکیا کہوں مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا اتنے دن میں نے تمہاری خدمت کی آقا آج جب آقا حسین کی خدمت کی باری آئی تو مجھے آزاد کرتے ہو اے حبیب مجھے بھی ساتھ کرملا لے چلے یہ حوصلہ غلام کا دیکھا ساتھ لے کے کربلا آ دیں سنو آزاد آ رون رونے کے لیے آکھیں تیار کر لو کسی مجبوری کے بنا کسی مجبوری کے تحت آنکھوں میں آسو نہ آئیں تو رومان سیدہ سے معافی مانگ لینا زینب کی تمامنا پوری ہو رہی ہے کربلا حسین کے بچمن کا ساتھی آرام آئی گھوڑوں کی ڈاپوں کی آواز آئی سکینہ خیمے میں آرام کر رہی تھی ایک مرتبہ گھوڑوں کی ڈاپوں کی آواز گئی سکینہ چونکی ہے پوپی اممہ آپ کس کا رسالہ آیا آپ کس ظالمہ نے نشکر آیا جناب زینب نے ہر بار کی طرح فضہ کو در پر بھیجا کہا جا کے دیکھو کون آیا اب جو فضہ نے ایک منظر دیکھا کہ آگے 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 ہے کہ اکبر و قاسم جا رہے اکبر کہہ رہے ہیں چچا تم پر میرا سلام قاسم کہہ رہے ہیں چچا جان تم پر میرا سلام اونو محمد فرما رہے ہیں مامو جان تم پر میرا سلام آقا عباس استقبال کر رہے ہیں فرما رہے ہیں میرے آقا کے بچمنے کے دوست اے حبیب تم پر عباس کا سلام ایک مرتبہ فضہ دھوڑی ہوئی خیمے میں آئی کہ بیوی کوئی ظالم کا لشکر نہیں آیا وہ سائن کے بچمن کا دوست حبیب آیا بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ علی کی شہزادی علی کی چہیدی بیگی نے ایک چملہ کہا اے فضہ کیا حبیب آئے ہیں کہاں شہزادی تمہارے حقیق حسم حبیب آئے ہیں کہ اگر حبیب آئے ہیں تو جا کے زینب کا سلام کہہ دو جا کے زینب کا سلام کہہ دو کہہ دو تمہاری زینب نے تمہیں سلام کہا ہے فضہ تیرے خیام پر آئی عجب منظر دیکھا کہ حبیب گھوڑے پہ بیٹھے آگے بڑھے علی اکبر نے استقبال کیا خاصل نے استقبال کیا اور انہوں محمد نے استقبال کیا مگر جیسا ہی آگے جناب عباس اس کے پیچھے حسین پڑھے حبیب نے مظاہر اپنی سوالی پہ ٹھائر نہ سکے اپنے کو بھوڑے کی زین سے زمین پہ گرا دیا دھوٹنیوں کے بھر کونیوں کے بھر حبیب میں مظاہر حسین کے پاس آئے ایک مرتبہ پنچوں پہ آ سکھا اے میرے مولا تم نے ہمیں ونیوں کو نہیں کہہ دیا اے میرے مولا فاطمہ کا لات نرغہ آدھا میں گرا ہوا اے میرے مولا مجھے کیوں یاد کیا حسین نے حبیب کے شانوں کو پکڑا اپنے سینے سے لگایا اے حبیب میں نے نہیں یاد کیا میری بہن زینب نے یاد کیا اے حبیب میں تمہیں زحمت نہ دیتا اے حبیب میں تمہیں خط نہ لیتا مگر زینب نے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا کہ کسی چاہنے والے کو بلا لو مجھے تسلی ہو جائے تو میں نے مسیب کو خط لکھا یا تمہیں خط لکھا ایک مرتبہ حبیب رونے لگے شہزادی غلاموں کو اتنا چاہتی بس حبی حسین اور حبیب میں گفتگو ہو رہی تھی کہ فضا نے پردے کو ہدایا اے حبیب خوشہ نصیب ہو تیرا علی کی بڑی بیٹی میں محمد کی بڑی نوازی میں فاطمہ کی بڑی جائی زینب نے تجھے سلام کہا ہے بس یہ سننا تھا حبیب سے پرداشت نہ ہوا خات پر ہاتھ مارا اے آلِ محمد کی مصیبات آئی شہزادیاں غلام کو سلام کہا رہی ہے میں ہاتھ جھوڑ کے کہوں گا اے حبیب زینب نے سلام کہا تو تم رونے لگے اے حبیب اس وقت آ جانا جب شامِ غریبہ میں زینب کو سلام کرنے والا نہ ہو نہ علی اکبر ہوں گے نہ خاسم ہوں گے نہ آنو محمد ہوں گے نہ آزادہ ہوں گے بس میں مجلس تمام کر دیتا دو یا تین منٹ کی ضائمت ہے چونکہ شہر جمعہ ہے فضیلہ تم نے سنی ہے تو مصیبت بھی سن لو ہندوستان میں پیہار کا گیٹر پٹنا پٹنا شہر سے پانچ کلو پیٹر دوری پر ایک چمن پٹی نام کا مقام وہاں پر غیر مسلم صحیفہ تھی کہ جو ہر سال محرم کرتی تھی ہر سال آقا حسین کی نظر دلاتی تھا ایک سال ایسا بھی آیا کہ جب وہ فاخر شکنی کی نظر دلوانے چھوک پر آئی جہاں تازیہ رکھا جاتا ہے تو دیکھا کوئی ازادار نہ تھا کوئی ماتمدار نہ تھا کوئی انجمنوانہ نہ تھا کوئی حسین کا غنخار نہ تھا یہ ضعیفہ غیر مسلم ضرور تھی مگر اتنی تمیز تھی کہ روز آشور کا ہی بلندی بنی بیٹھتے سال کو روڑے نہیں نظر کے سامان کو تازیہ کے سامنے رکھ دیا ہاتھوں کو جڑا امام بابا کہ احسان مجھ سے ناراض ہو اے امام بابا میں غیر مسلم ہوں مجھے نہیں مانتی نظر میں کیا پڑا جاتا ہے ورنہ میں تمہاری نظر دے دیتی میں تمہاری نظر دے دیتی ابھی یہ جملے اس کے پورے نہ ہوئے تھے کہ کوئی سیاہ نے خواب پوچھ میں گھر سوار آیا اس کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گئی ضعیفہ نے گھوڑ کے دیکھا تو کوئی طویل خط کا سوار تھا سنو ازالہ ایک موجزہ اقباس کا زحمت تمام ہے ایک مطبع آگے بڑھا اور آواز دی کہ بی بی کیوں پریشان ہے جو بھی حسین کی نظر دل سے دلواتا ہے حسین اس کی نظر قبول کرتا میں حسین کا علام ہوں حسین نے مجھے حکم دیا ہے تیری نظر دینے کو میں آیا ہوں نظر دلوالے کو ضعیفہ خوش ہو گئی کہ تمہارا نام آنے والے نے کا نام پوچھ کے کیا کروڑی نظر دلوال تازیہ کے سامنے سامان تو رکھا گیا نظر کے کھانے کو آنے والے نے نظر دی جب نظر تمام ہو گئی تو آنے والے شخص نے کہا ضعیفہ اس سامان کو اٹھا لے نظر ہو گئی ضعیفہ نے ہاں جوڑے گا بھائی ابھی نظر نہیں ہوئی بھائی ابھی نظر نہیں ہوئی ہے نظر دے دو ایک مطبع آنے والے نے کہا ضعیفہ جس کی نظر ہے اس کا واسطہ نظر کے سامان کو اٹھا لے میں نے نظر دے دی کہا نہیں بھائی نظر نہیں ہوئی ہے آنے والا معمولی شخص نہ تھا غیر و غضب کے عالم میں آیا کہا میں نے نظر دی ہے کیا دلیل ہے کہ نظر نہیں ہوئی کہا ہائی خفا نہ ہو میں غیر مسلم ہو مجھے نہیں معلوم کہ نظر میں کیا پڑھا جاتا ہے مگر اتنا معلوم ہے جو بھی حسین کا زادہ جب حسین کی نظر دیتا ہے تو دولوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اے بھائی تم نے ہاتھ کو نہ اٹھائے آنے والا معمول کے عام اپنے اپنے کو جنگے تھی آباز عمیل کر گئے گئی دیکھا تو ہاتھ کٹے تھے اے زعیفہ میرا نام ابباس ہے میں سکینہ کر چچا اے بھائی میں ہاتھ کٹ گئے اے زعیفہ میں سکینہ کے لیے پانی لے 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 گیا تھا میں ہاتھ جھوڑ کے کہوں گا اے آخا اے زعیفہ کی نظر دینے آگئے اس وقت فرشی عذاب پر آؤ تمہارے جانے والے سکینہ کی پیاس کا محتف کرنے آیا ہے تمہارے امان میں بارے وہinki ز cooked دنے acidic پیاس کا محتمل پیاس شکل پیاس کا محتفل پیاس ما اس کا محتفل پیاس قہم پیاس کا محتفل موسیقی 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 نبی کا لادیلا ہے کربلا آمیلت گیا نبی کا لادیلا ہے کربلا آمیلت گیا حسین بادشاہ نبی کا لارلا حی کرپلا ہمیں لگ گیا حسین بادشاہ نبی کا لارلا حی کرپلا ہمیں لگ گیا حسین بادشاہ نبی کا لارلا حی کرپلا ہمیں لگ گیا حسین بادشاہ نبی کا لارلا حسین پادشاں حسین پادشاں حسین پادشاں نبی کا لادلہ ہائے کربلا ہمیں لٹ گیا حسین پادشاں نبی کا لادلہ ہائے کربلا ہمیں لٹ گیا ہائے کربلا برس کے بیٹے ہائے کربلا